بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يغده اللہ فلا مذل له ومن يزلله فلا هادي لان واشهد واللہ الاغ الا اللہ واشهد وان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعليم وعليم محمد کما صلیت على ابراہیم وعليم محمد وعليم وعليم محمد کما بارکت على ابراہیم وعليم محمد وعليم نفس ونغن وقرب ایلیہ من حبل الوریم اما باعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسوله ورسوله تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوایا یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوایا یا میرے اللہ ساری دنیا نتو پلے تو رب العالمین ہے ساری دنیا نتو پلے تو رب العالمین ہے میں کرا تیریا غمدان تے سناوایا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوایا میرے اللہ تیرا کھاوا تیرا کھاوا ہمیں تیرے گیت گاوایا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوایا میرے اللہ بڑا پیارا جملے سمندرہ بچ رزق دے وے ہواوا بچ رزق دے وے سمندرہ بچ رزق دے وے ہواوا بچ رزق دے وے مگننگے مگنگے کی میں درци او تھاوایا میرے اللہ شکر تیرا ہم ہر وے لے اداوایا ہے مرے اللہ تیرا کھاوا تیرا کھاوا ہم تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ شکر تیرا ہمیں غربے لے اداوہ یا میرے اللہ اولادہ دوے تے تو دوے جنا دوے تیری مرضی بھولو اولادہ کون دے دے اللہ دے دے اولادہ دوے تے تو دوے جنا دوے تیری مرضی جے دے کے کھولوے اللہ تے تد بھی ہے او دی مرضی جدو چانے تو کھچ لیندہ ہے ساوہ یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوہ یا میرے اللہ تیرا کھاوہ تیرا کھاوہ تیرا کھاوہ میں تیرے گیت گاوہ یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوہ یا میرے اللہ مختصر حمد و سلام اس اللہ واسطے وے کہ جنہ تو انہوں اور منہوں ایسنیہ کائنات دے اتے پیدا کیتے ہیں درود و سلام اس خستی دو جہاں تے کہ جی دی وجہ تو رحمان ملیا قرآن ملیا ایمان ملیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے وے میں انتہائی مشکور ہاں اخباب جماعت خصوصا مولانا فروق عبداللہ صاحب دا جڑا ہر مہینے یا پروگرام کرانے دیں بلکہ کانفرنس ہوں دی پروگرام ہے نگلت کہنا ہے ایک کانفرنس ہوں دی اللہ انہوں سے حدوالی جڑے انہوں دنال تعاون کر دیں اللہ انہوں نے بھی تعاون کرنا قبول فرمائے اور اللہ انہوں سے حدوالی ایمان والی لمبی زندگی دے قرآن جدوں بھی کھولیا جاندہ ہے چاہے وقت دا کوئی مفتی ہوئے کوئی شیخ الحدیث ہوئے کوئی کاری ہوئے اگو کھول لگو سینٹر چھو کھول لگو یا آخر چھو کھول لگو تو قرآن دے اندر تین موضوع قصرت دنال بھائے جاندے نے پہلا موضوع تغیی دے دوسرا موضوع ختم نبوت اور تیسرا موضوع اجڑا و آخرت دے اور اگر انہ تینہ دے وچو دیکھیا جائے کہ کیڑا موضوع قصرت دے نال قرآن اندر پایا جاندہ ہے ہر سفے دے ہوتے جڑا موضوع تانمی لے گا وہ تحید دے تو میں تحید دے موضوع دے ہوتے ساڑھے ایک مولانا صاحب گزرے نے مولانا عبداللہ گرداز پوری رحمت اللہ علیہ بڑا دین دا انہاں نے کام کی تا جگہ جگہ تے اللہ دے دین دی تحید سنائی تو وہ ایک مولانا صاحب دا واقعہ بڑا سنان دے نے تحید تے بڑا فیٹ تاندہ اتماعہ دے تو اپنی گال شروع کرنگا کیوں مولانا صاحب دیکھو لیک بندہ آ گیا اور آکے کہن لگا مولانا صاحب انہوں دسو تحید کیئے مولانا صاحب کہن لگے تیرا سوال تے بڑا اہمیں کیوں نہ میں فجر دا درس دینا وہاں تو جناب مجمع لگا ہوں دا کافی جماعت بیٹھی ہوں دیئے تو تم مجمع دے وچو کھلو کہ سوال پوچھیں کہ مولانا صاحب تو حید کیئے تو انہوں بھی پتا چال جائے گا نال جڑے دوسرے نمازی انہوں بھی پتا چال جائے گا کیونکہ تیرا سوال بڑا ہمیں اے نبیان والا سوال ہے تو کہن لگا گو کہ میں دور تو آیا مسافر بندہ ہم ہمیں رات کی تھی روانگا مولانا صاحب کہن لگے میں تیری خدمت کرنا صبح سوال دا جواب لے کے چلا جائیں اور رات ہوئی تک کہن دا ٹھیک ہے چلو میں تو آڈیار رہ لے تو مولانا صاحب انہوں اپنے کار لے گئے اور بیوی انہوں کہن دے نے اے بڑا اللہ دا ولی بندہ ہے بڑی دوروں آیا ہے اے دی اسی خوب خدمت کرنی ہے تو جڑی کا ہر چیز ہے وے او ٹھیک ہے جڑی نہیں ہے او میں نے دست دے تاکہ میں بزاروں لے ہوں مہمان دی مہمان نمازی دی اندر کوئی قصر نہ رہے تو بیوی حران ہو گئی کہن لگی ہے کہ تو آگیا جڑا جناب مولویان دے کرو روٹی کھائے گا چونکہ اکثر ہی مشہور ہے کہ علمائی جڑے نے لوگان دے کرو روٹی کھان دے نے تو بارحال او رات رین لگ پیا تے مولانا صاحب کہن لگے اپنی بیوی انہوں بڑا لدہ ولی بندہ ہے صبح سوال دا جواب لے کے چلا جائے گا او کھیڑے پیا گئی تے مولانا صاحب تنگ آگے کہن دے نے ایک اندہ ایک بچی ہے مدرسہ پڑی ہے نیک ہے تیرا ہو دینا نکاح کر دینا مولانا صاحب تو بڑا صحیح دا ہے کا معاملہ تو انہی گل بیوی نے سنی ہے تے غصے دے اندر آگئی تو وقفے وقفے دے نہ لڑائی ہوندی رہی تے او مہمان جڑا سوال پوچھو ناستی آیا سی او ساری لڑائی سوندہ رہا بارحال صبح فجر دا ٹیم ہویا دے مولانا صاحب درس دے دے بے تو درس دے بے چھو سوال انہیں کیتا ہی نہیں مولانا صاحب کہن دے نے ہون سوال دا جواب پوچھے گا ہون سوال کرے گا مگر درس سارا ہی ختم ہو گیا تو جوتی پاک نکلندی کرے مولانا صاحب کہن لگے پا جی کی تر دوسران دے سوال دا جواب لے کے جانا سی او کہن لگا آخر میں نکار رہتے ہی جنانا تاڑے اپنے سوال دا جواب پتا جال گیا تو مولانا صاحب کہن لگے کس طرح کہن لگا دوسرین اپنی بیوینوں کے آئے کہ جناب ہے میرے پاس سے رشتہ لے کی آیا تو گرم ہو گئی ہے میری جناب ہوتو کل کم کی تھی میں سوچیا پانچ مر لے دے مکان اندر ایک بیوینوں اپنے خواہ من دی دوسری بیوینیں ہی وارا خان دی تے جنہیں پوری کائنات بنائی ہے او کی میں وارا کھا جوے او دے آسمان دے تھلے او دی زمین دے ہوتے بندہ کسے ہورنو شریف ٹھہرا جوے بڑی گل لگی ہے شہر نے کہ اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے جتوں مگدہ نبی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے جتوں مگدہ نبی خووے جتوں مگدہ نبی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے توحید اللہ دی ہر ویلے میں اسے نہیں سنا نوا سارے در چھڑ کے ایک درتے میں سر اپنا جھکا نوا مگدہ نبی خووے جتوں مگدہ نبی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے اور بڑا مخبت والا جملہ ہے میری مشکل مکاون لئی اللہ دا نام کافی ہے جدو خرش اللہ دیتی کسے وال جان دی لڑکا دیئے اور کوئی نی دے سکدہ اور کوئی نی دے سکدہ اللہ پاوے نبی ولی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے جتوں مگدہ نبی خووے اللہ ورگا زمانے تے دسوں کے راسخی خووے اللہ اللہ حق اللہ بڑی محبت ہے نال پائنٹو چھے حدیثہ سنا کے جا چاہاں مانگا بڑی محبت ہے نال پائنٹو اللہ دے پانک نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری صاحب دل نے گل لگی ہے آمینہ دلال پائی آمینہ دلال پائی آمینہ دلال پائی آمینہ دلال پائی آمینہ بن گیا سارے یا رسولہ دا امام سادی یا غلی مجد و جھولی وچ پایا ہے کہن دی یا سوال کسے جمعہ نہ جایا ہے کنی سونی صورتیں دیکھنا سونا نام بن گیا سارے یا رسول دا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا پہلا فرمان علی شان سب سعیب نے ماجہ دی خدیثیں باب الفتن دے اندر روایت مجودیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے نبی دردہی رضی اللہ تعالی عنہ قال احسانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آپ پیارے آنسے خابیہ ابی دردہ آنا ذرا میں تنہوں نصیت کرنا چاہنا میں تنہوں ایک اہم گل دسنا چاہنا جی جی اللہ دے نبی جی اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے اے میرے آنسے خابیہ ابی دردہ اللہ تشریق باللہ ہی اللہ دے علاوہ کسے نو شریق نہیں ٹھہرانا اللہ دے علاوہ کسے نو خاجت روانی بنانا اللہ دے علاوہ کسے نو مشکل کشانی بنانا اللہ دے علاوہ کسے نو غوث عاظم نہیں کہنا اے میرے آن سے خابیاں ابھی دردہ وَاِنَا قُتِئَتَا وَا خُرْرِكَتَا وَلَا تَتْرُقْ اے میرے آن سے خابیاں کوئی آنکے تے نو کٹ دوے کوئی آنکے تے نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا تے نو اگ لگا دوے اے میرے آن سے خابیاں ابھی دردہ اللہ دے نال پھر بھی کسے نو شریق نہیں ٹھہرانا تے دوسرے مقام تے فرمایا صلاة مکتوبت مطامیدہ اے میرے آن سے خابیاں فرضی نمازہ بھی نہیں چھڑنیا شرق بھی نہیں کرنا تے فرضی نمازہ بھی نہیں چھڑنیا اللہ اللہ حق اللہ کئی بندے جناب دو پڑھ لیاں تے چھن تین چھڑتیاں تین پڑھ لیاں تے دو چھڑتیاں نانا دوستہ بڑی پیاری صاحبے دل نے گل لگئے ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ کولِ رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چھرے پہ نور ہے یہ مومینوں یہ دین کی دولت نماز ہے ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان علی شان صحیح مسنت احمد دے اندر روایت مجود ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے تارک بن چخاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے دو بندے ایسی جگہ تو گزر دے پیسان جناب دا دستور سی جمعیہ جٹول ٹیکس ہے جناب ٹیکس دینا پاوے گا تے اگے جان دینگے وگرنا اگے نہیں جان دینگے بلکل اسے طریقے دینال انہ نے بھی جناب ارواج بنایا تے ایک بوت کھلار چڑیا جڑا بندہ ہوتھوں اگوں دی جان دا انہوں کہندے بوت دینا تے کوئی نہ کوئی چیز دے فیر اگے جان دانگے وگرنا اسی اگے نہیں جان دینا اے دو مسافر بھی ہے توخید والے ہے ایمان والے اللہ نو ایک علام منن والے اللہ نو مشکل کشا منن والے اللہ نو خاجت روا تے غو سیاظم منن والے انہوں بھی کہندے نے ہاں بھئی بوت دینا تے کوئی نہ کوئی چیز دے نہیں پہنیے وگرنا اسی اگے نہیں جان دینا ایک نو کہندے نے خوا بھی کچھ دے بوت دینا تے کچھ نہ کوئی دے ایک ہی اندہ ہے میر کو کچھ نہیں ہے میں کی دوان دوسرے نو کہندے نے خوا بھی توں دے وہ کہندہ ہے میر کو بھی کچھ نہیں ہے او کہندے نے جناب مکھی مار دیو پیسے نہیں ہے تے مکھی مار دیو ایک جناب ایمان دا کمزور سی انہیں جناب دوا دوا مکھی ماری تے کہندہیں لو میری طرفوں بوت دے نام تے انہیں جناب انہوں اگے جان دیتا جا چلا جا دوسرے انہوں کہندے نے ہاں ابھی تو بھی مکھی مار دے تے اپنی جان بچا لائے او کہندہیں میں تے مشکل کشا اللہ نو مرنا میں تے غاجت روا اللہ نو مرنا میں تے غوث عاظم اللہ نو مرنا میں تے مشکل کشا اللہ نو مرنا میں جناب مکھی نہیں مارنے اونا ظالمانے ہو دی گردن اڑا دیتی اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دے لیں او بندہ جنہیں اپنی گردن بچا لیے تے مکھی مار دیتی غیر اللہ دے ناتی ہی آف نار تے او بندہ جنہیں جناب اپنی گردن دی پروانے کی تی تے جناب اللہ دے ناوا مکھی نہیں ماری ہی آفیل جنہ ہی آفیل جنہ بڑی پیاری صاحبے دل نے گال لگیے اونا دیتیاں نے جنہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جنہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریت کربان ہو گئے نبی دے اشاریت کربان ہو گئے اونا لے تے جنتان دے اعلان ہو گئے تن من دھن بیوی بچے بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تیسرا فرمانے علی شان اللہ دے پانک نبی علیہ السلام فرمان دے نے سنن ترمزید حدیثیں کتاب صفت القیامہ دے اندر روایت مجود ہے اللہ دے پانک نبی علیہ السلام فرمان دے نے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو قالا کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا غلام افض اللہ یا حفظ کا افض اللہ تجدہ تجاہ کا وہی دا سالتا فسال اللہ وہی دستانتا فستائن باللہ اے میرے یا صحابی عبداللہ بن عباس میں تنوں ایک اہم گل دسنا چاہنا اللہ دی ہفاظت کرے آکر اللہ تیری ہفاظت کرے آکر کرے آکرے گا جو دو بھی سوال کرنا ہی اللہ کو سوال کرنا ہی جو دو بھی پکارنا ہی اللہ نو پکارنا ہی جو دو بھی مدد مگنی ہے اللہ کو لو مگنی ہے اللہ دا قرآن بھی اعلان کر دائے اللہ فرما دینے والا قد خلقنا الانسان ماں تو اسویسو بھی نفسو وناخنو اکربو الیہی من غبل الورین اللہ فرما دینے اے نانو پالن والا اے نانو پیدا کرنو والا بھی میں وہاں تے میں نہ دے دل و دماغ دے اندر جڑیاں سوچاں دے خیالات پیدا ہوندے نے اے نانو بھی جاننا وہاں تے میں بندیاں دی شارق تو بھی زیادہ قریباں چوتھاں فرمانے علی شاہر اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے سہی بخاری دی خدیثے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے ستر ہزار بندے بغیر حساب کتاب تو جنت دے اندر داخل کیتے جانگے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام جی انہاں دا عمل کی ہوئے گا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صاحب دین نے گال لگی نوری نوری ٹھنڈیا غوا وجدو چلییا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا نوری نوری ٹھنڈیا غوا وجدو چلییا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا سونی گھڑی سونا دن سونا او مہینہے سونی گھڑی سونا دن سونا او مہینہے خوشیاں منہ دا پیا مکہ تے مدینہے ہر پاسے پیہا غون نور دیا تجلییا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا نوری نوری ٹھنڈیا غوا وجدو چلییا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا اور بڑا مغبت والا جملہ ہے بعد سونے رب دے نبی دا مقامے بعد سونے رب دے نبی دا مقامے رب بجے جی دے تے درود تے سلامے مدینی دے آیا رب رحمتہ نے گلیا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا نوری نوری ٹھنڈیا غوا وجدو چلییا رحمتہ خودانے گر آمینہ دے گلیا ہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی علیہ وسلم صلی اللہ سوال آبینہ پوچھ دیں کہ اللہ دے نبی جی انہا ستر ہزار لوگ آنے ستر ہزار لوگ آنے عمل کی ہوئے کہ اللہ دے نبی علیہ وسلم وہ لوگ sint searching بڑا کر دے ہونگے مشکل کو شام مان دے ہونگے تے اللہ نو مان دے ہونگے حاجت روام مان دے ہونگے تے اللہ نو مان دے ہونگے غوثِ عظم مان دے ہونگے تے اللہ نو مان دے ہونگے دوسرا او نادا عمل اے ہوئے گا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دے نے وہ دم نہیں طلب کر دے ہونگے دم نہیں کروان دے ہونگے تے تیسرا عمل اے ہوئے گا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دے نے وہ داغ نہیں لگوانگے یعنی جو دو ساٹھ لاکھ جائے جو دو کوئی چوٹ لاکھ جائے خون نکلن لگ پہندائے انہوں روکن واسطے لوئے دی کوئی چیز گرم کر کے لوئے دی چھوڑی گرم کر کے ادھے اتھے لگائی جان دیئے تاکہ جناب خون رک جائے وہ انہوں بھی استعمال نہیں کرنگے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا آخری فرمان علی شان پنجوہ فرمان علی شان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی خدیث اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آئے گا جناب ساری زندگی گناہ کردہ رہے ساری زندگی برائیاں دے اللہ اپنے جسٹر پردہ لے آئے گا تے جناب سوچ دا ہوئے گا آج تے مارے آگیاں نیکی پلے کوئی نہیں آج تے جناب جہنم دے اندر پھینکیا جاواں گا اللہ واللہ انہوں کیا جائے گا تُو جناب غم نہیں کھانا تُو جناب تیرا ساڑے کل ایک عمل مجود ہے اوہ سوچے گا جناب جتے جناب ساری رات جتے جناب ساری زندگی جناب برائیاں کردہ رہے ہیں اوہ تیک عمل نیکی قبول کیویں ہو جائے گی اوہ نیکی مقابلہ کیویں کرے گی مگر اللہ دی طرف انہوں کیا جائے گا تیری ایک نیکی ساڑے کل مجود ہے تُو پریشان نہیں ہونا تیرا سی معاملہ درست کردھانگے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما دے نے فرشتہ انہیں کی لے کے آئے گا اوہ ایک پرچی ہوئے گی ایک کاغذ ہوئے گا اوہ دیوتے لگیاں ہوئے گا لا الہ الا اللہ بڑی پیاری صاحب دل نے گا لگی ہے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے دیکھ دیداروں پر کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک کاغذ ہوئے گا کاغذ دیوتے لگیاں ہوئے گا لا الہ الا اللہ جناب مدرازو لگایا جائے گا ایک طرف ہو دی ساری زندگی دے گناہ رکھے جانگے تے دوسری طرف اور ایک جناب لا الہ الا اللہ ولا لگیا جائے گا وہ کاغذ رکھیا جائے گا اللہ دے پانک نبی علیہ صلی اللہ و سلام فرما دے نے ترازو اٹھایا جائے گا اور لا الہ الا اللہ ولا پلڑا پاری ہوئے گا میں جو طالب علم نے سنایا ہے اللہ سن سنا کر عمل کرندی کرندی بھی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعانا الحمدللہ رب العالمین مقصر وقت واسطے کتاب واسطے میں دعوت دیاں گا مولانا حافظ عبداللہ جبیز صاحب سائق تشریف جان اور اپنا معافی زمیر بھی مولانا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات تحقیلات عبادات تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے غنج بکش ہے رنج بکش ہے دستاغیر ہے غوثِ آزم ہے گریبِ نواز ہے بگریان بنانے والا ہے اولاد دینے والا ہے جس کو چاہے گداگر بنا دے جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے وہ ہے سب سے اعلیٰ وہ ہے سب سے بالا درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام و دو جہان سید السقلین آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر صاحبوں دوستوں بزرگوں اور پردہ کے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماں اور بہنوں یقیناً اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس اللہ رب رحمان نے ہمیں اس گئے گزرے پر فتنہ دور کے اندر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ کائنات کے پرورتی غالب نے پوری دنیا کے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا پوری دنیا کے پوری کائنات کے دلوں لوگوں کے دلوں کو پرخوا دیکھا جن میں سے عبداللہ کے لخت جگر آمینہ کے لال حسنین کے نانا زہرہ کے بابا آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسند آ گیا اور آقا علیہ السلام کو نام کائنات کے پرورتی غال نے نبی رسول اور پیغمبر بنانے کا ارادہ کیا حضرت غرام ایک قدر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کائنات کے پرورتی غال نے بڑے بڑے اللہ نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے کوئی نبی آیا کسی بستی کی طرف کوئی نبی آیا کسی اللہ کے محلے اور گلی کے اندر مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی نام تو کائنات کا پرورتی غار کہتے وَمَا أَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَحْبُوبًا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بے جائے اور اسی وجہ سے نا آقا علیہ السلام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چونہ ہوا اور المصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے اس چونے ہوئے کے لیے جو کچھ بھی آیا سارے کا سارا چونہ ہوا اگر سمجھ نہیں یہ توجہ میری طرف کیجئے کائنات کے پرورتی غار نے آقا علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا جو کچھ دیا وہ سارے کا سارا چونہ ہوا میرے آقا علیہ السلام کو عزت ملی عزتوں میں سے چونی ہوئی وقار ملی عزمت ملی عزمتوں میں سے چونی ہوئی مقام ملی مقاموں میں سے چونہ ہوئی شان ملی شانوں میں سے چونی ہوئی آقا علیہ السلام کو ماں ملی ماں میں سے چونی ہوئی باپ ملا والدوں میں سے چونہ ہوا میرے آقا علیہ السلام کو بیٹے ملے بیٹوں میں سے چونے ہوئے بیٹیاں ملی بیٹیوں میں سے چونی ہوئی آقا علیہ السلام کو یار ملے یاروں میں سے چونے ہوئے وفدار ملے وفداروں میں سے چونے ہوئے حقدار ملے حقداروں میں سے چونے ہوئے اور میں تو ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو ابو بکر ملا صدیقین میں سے چھونا ہوا عمر ملا عادلین میں سے چھونا ہوا عثمان ملا سخیوں میں سے چھونا ہوا اور علی ملا شیروں میں سے چھونا ہوا اور آقا علیہ السلام کو کائنات کے پرورتگار نے رحمت اللہ العالمین بنایا تمام نبیوں میں سے چھونا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کسی نے نہ حضرت حسان سب کہو رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا حضرت آقا علیہ السلام کا حسن کیسا ہے حضرت حسان فرماتا ہے میں نے آقا علیہ السلام جیسا پیارا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے یہاں پر بسنی کی پھر فرماتا ہے کہ میری آنکھ نے اگر نہیں نہ دیکھا تو کسی ماں جنہ بھی نہیں ہے میں نے کہا حضرت آپ نے تو کئی علاقے دیکھے ہوں گے محلے یا گنیاں یا شہر دیکھے ہوں گے یہ بات سمجھاتی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا مگر یہ بات کیسے کہہ دی کہ کسی ماں جنہ ہی نہیں ہے حضرت حسان فرماتا ہے پوچھ لو جبریل سے جبریل جی کا آقا علیہ السلام جیسا کبھی کسی کو دیکھا ہے جبریل کہتے آقا میں نے آسمانوں کی بلندی دیکھی زمین کی پستی دیکھی پہاروں کی انچائیاں دیکھی سمندروں کی گہرائیاں دیکھی مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا حسن موسیٰ دیکھا عیسیٰ دیکھا حسن سلیمان دیکھا آقا میں نے تو اس نبی کا حسن بھی دیکھا جس نبی کے حسن کو دیکھ کر وقت تانہ عید یا ہنہ عورتوں نے اپنے بازو اپنے ہاتھ کٹ ڈالے آقا برے برے نبی دیکھے برا برا حسن دیکھا آپ جیسا حسن کہیں نہیں دیکھا اوہ اکسا مسجد کے ساتھیوں اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا کائنا کے پروردی غان نے بھی کہا ہوگا اوہ جبریلے تم میرے نبی جیسا دیکھتا تو تب نہ جب میں اپنے نبی جیسا کسی کو بنا دیتا اوہ اہمی تو نہیں کسی نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دامو موردیتا محمد بنا رب قلم تو ردیتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ غرامِ قدر آقا علیہ السلام کی شان کے اندر اب تو غستاخیاں ہو رہی ہیں پہلے تو علماء اکرام کہا کرتے تھے کہ جی عظمتِ صحابہ پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں یا غستاخِ صحابہ پر مگر اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے شان میں غستاخیاں ہو رہی ہیں اوہ اکسہ مزید کے ساتھ یہ یاد رکھنا خلیفہ حرون الرشید نے امام مالک سے کہا تھا حضرت کیا ارادہ ہے جو بندہ اپنے نبی کی آقا علیہ السلام کی غستاخی کرے امام مالک کیا مطلب تیرا حرون الرشید نے کہا تھا امام صاحب ایرانیوں نے یہ فتوہ جاری کیا ہے جو آقا علیہ السلام کی شان میں غستاخیاں کرے گا اسے کورے لگائے جائیں گے امام مالک گسے میں آگئے گسے میں آ کر کہتے ہیں حرون الرشید سن لے اور جس امت کے اندر ان کے نبی کی غستاخی ہو جائے اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے اس امت کو مر جانا چاہیے اور افساد مسجد کے ساتھ یہ یاد رکھنا اور میری تقریر ایک سائٹ پر میں تو مالک تھے اور یہ بھی کہہ دینے کیلئے تیار ہوں اور آج کا جلسہ ایک سائٹ پر اور میری یہ والی باقت ایک سائٹ پر اور جو بندہ آقا علیہ السلام کی اور شان میں غستاخی کرتا ہے اور عظمت میں مقام میں رتبے میں بلندی پہ غستاخی کرتا ہے اور میرے آقا کے شان میں کمی ہو سکتی اور بولو کمی ہو سکتی نہیں نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے اور محبوبہ میں نے تیرے لیے اور تیرے ذکر کو بلند کر دیا میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو تیری شان کو تیرے رتبے کو تیری بلندی کو بلند کر دیا ربان کتنا بلند کیا فرمائے عداد اکرتو اکرتا مائی محبوبہ جہاں میرا ذکر ہوگا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی جہاں میرا چرچہ ہوگا محبوبہ وہاں تیرا چرچہ ہوگا وقصہ مزید کے ساتھ یہ بات سمجھ نہیں نہیں تو گوھر کرنا قرآن میں خدا کا نام قرآن میں مصطفیٰ کا نام انجیل میں قرآن کا نام انجیل میں خدا کا نام انجیل میں مصطفیٰ کا نام زبور میں خدا کا نام زبور میں مصطفیٰ کا نام ازان میں خدا کا نام ازان میں مصطفیٰ کا نام نماز میں خدا کا نام درود میں خدا کا نام درود میں مصطفیٰ کا نام ہر جگہ گلی کوچھے کونوں کے اندر خدا کا نام ہر جگہ مصطفیٰ کا نام اور یا رو بات کیا ہے وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے وہ غفور الرحیم ہے اور یہ رعوف الرحیم ہے اس خدا پر خدای خدا میں اور اس مصطفیٰ پر مصطفیٰی خدا میں حضرات اگرامی قدر جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کا اور میرا آنا سننا سنانا قبول فرما کر ہمارا ذریعہ نجات بنائے فقیرانا آئے صدا کر چلے خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم